آج جو ممکن ہے تو کیا ممکن ہے آج جو ممکن کیا ہے آج جو ممکن ہے وہ کیا ہے یہ قرآن کے اندر ہم کو جو بتایا گیا تین چیزیں ہم کو بتائی گے قرآن کے اندر جو ہم کو ملتی ہے اتحاد کے طور پر ایک ہے قوم اس کے بعد ہے امت اس کے بعد ہے ملت تین چیزیں ہم کو قرآن سے ملتی ہیں قوم امت ملت یہ تین چیزیں ہم کو ملتی ہیں قوم جو نبی کی طرف پنسوب ہو اس کو قوم کہا جائے گا کہ یہ قوم ہے اور جو ایمان لانے والی ہے وہ بھی قوم ہے یہ پوری قوم ہے یہ نبی کی طرف جو لائیں گے تو یہ بھی قوم ہے اسی طرح جو ہے دوسری چیز کہ امت تو امت کے امت محمدیہ وہ بھی کہا گیا تو وہ بھی نبی کی طرف منصوف ہے یہ قوم تو ملت تو یہ امت تو یہ دو چیزوں کو امت اور ملت اب یہ ملت جو ہے جس کو پوشٹر پر لگایا جاتا ہے کہ ملت جو ہے اتحاد ملت تب یہاں جو ملت کہا گیا تو ملت قرآن کے اندر جو بتائی گئی کہ ملت کس کی ہے یہ ملت سارے مسلمان جو مومین ہیں یہ ملت کس کی ہے تو یہ جو ہے خاص کیا اللہ نے قرآن کے اندر کے ابراہیم کی ملت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے پوری اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی نہیں کہا کہ تمہاری ملت ہے کسی کے تعلق سے نہیں کہا کسی رسول نبی کے تعلق سے کہ یہ ان کی ملت ہے یہ ملت سے بھی رہیم علیہ السلام کی ملت ہے تو امت تو سب کے لئے آیا ہے قوم سب کے لئے آیا ہے لیکن ملت سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا اللہ نے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ تم سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو یعنی ہم کس کی ملت ہوئے ہیں تو ملت کیا کہ یہ تیجیب جو کلچر ہے وہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کا کلچر ہے ان کی تیجیب ہے ہمارے پاس تو یہ ملت ہم ان کی ہے تو ایک چیز کا نام لیا گیا وہ کیا ہے یہاں پر کہ ملت ہو اور تم کیا ہو تو وہ فرمایا گیا یہاں آگے آگے فرمایا کہ پہلے بھی قرآن میں تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا تھا اور اس سے پہلے بھی جو ہے ان کا نام مسلم تھا ہم نے اس قرآن کے اندر بھی امت محمدیہ تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم نے مسلم رکھا تھا اور اس سے پہلے بھی سارے مسلم تھے تو یہاں بتایا کہ ملت کس کی ہے ملت ابراہیم علیہ السلام کی اور وہ کون تھے مسلم تھے تو پہلا تفرقہ ہوا کب ہوا پہلا تفرقہ اس کے اندر سب سے پہلا تفرقہ جب مسلمانوں میں پڑا تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ سیاہ اور سنی بن گئے سب سے پہلا تفرقہ ہوا تو سیاہ سنی بن گئے اب اللہ کے رسول اللہ سلام تو نہ تو سیاہ تھے نہ سنی تھے اس کے بعد خلفہ راشدین تھے حضرت ابوبکر عمر حضرت عثمان حضرت اہلی رضی اللہ یہ نہ سنی تھے نہ سیاہ تھے یہ بھی اس میں سے کوئی نہیں تھے تو پھر ہم سنی کیسے ہو گئے جب وہ ہی نہیں تھے تو ہم سنی کیسے ہو گئے تو اب سیاہ کو تو جانے دو چھوڑو ان کو تو جانے دو اس پہ ہم بات نہیں کرتے لیکن بات ہم کہہ رہے گے قرآن میں جب اللہ نے حکم دیا کہ تم عبراہیم علیہ السلام کی ملت ہو اور ملت یعنی اس کی تحجیب میں سے ہو تو تم مسلمان ہو تم مسلم ہو اور ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور اس امت کا نام مسلم ہو اور ان کا نام بھی مسلم تھا اس سے پہلے بھی نام مسلم تھا تو اللہ نے جب حکم دے دیا کہ تم تو اصل ٹائٹل ہم کو کیا دیا تھا تو ٹائٹل کی بڑی ہمیت ہوتی ہے ٹائٹل اصل ہے تو ہم کو ٹائٹل دیا گیا تھا کہ تم مسلمان ہو تم مسلم تو ہم کو ٹائٹل وہ دیا گیا تھا تو وہ سب سے ہمیں تو وہ کس نے رکھا اللہ نے رکھا لیکن ہم کہیں گے مرلے تو کافی نہیں ہے صاحب اس پر ہم پھر دلیل لے کر آئیں کہ قرآن میں سب مسلمی تو ہی کہا ان کو مومین بھی کہا یہ بھی کہا یہ چیز بھی کہیں قرآن کے اندر تو وہ بھی نہیں رکھیں کیا پھر لیکن یہاں ملت کی بات آ رہی ہے ملت سے جوڑا تو ملت تو یہ مسلمان ہونی چاہیے ابراہم علیہ السلام پھر اب اس کے بعد ہم اپنی اس کے اندر اپنی سمجھ رکھیں گے کہ نہیں نہیں صاحب نا مسلمان کے ساتھ میں تو کچھ جوڑ نہیں پڑے گا پھر اس پر دلیلیں پھر دے رہے ہیں کہ دلیل بنائی صاحب ایک آدمی تو سب انسان ہے سب انسان ہے اور انسان کے اندر پھر یہ ابراہیم ہے یہ عبداللہ ہے یہ الگ الگ نام ہوتے ہیں تو انسان تو سب ہے لیکن نام الگ الگ ہوتے ہیں اس لئے مسلمان تو سب ہے لیکن سب کے سب الگ نام ہونا چاہیے ان کی جماعت کے نام ان کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے ارے تو بھائی میرے دلیل کس کے سامنے دے رہے جب اللہ نے خود کہے دیا کہ تم ملت ہے تمہارا نام ہم نے مسلم رکھ دیا تو درنے کی بات نہیں ہے افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو کہے ہم کو تو یہ نہیں یہ رکھنا ہے جب تم کو مسلمان کہے دیا اللہ نے تو اس کے بعد بھی تم اپنے اپنے نام لاؤ گے تو درنا تو کس سے چاہیے جب تک کہ ہم بنیاد اللہ کی کتاب کو نہیں بنائیں گے اس کو حکم کو نہیں بنائیں گے جو ان نے کہے دیا کہ تم ابراہیم کی ملت ہے ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا تو پھر ہم اس کے بعد ہماری انٹرپیٹشن دے کہ ہم اس کو اسے نہیں اسے سمجھیں گے تو بھائی پھر سمجھتے رہو تم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کیسے تم کہہ رہے جب اللہ نے حکم دے دیا کہ تم سب مسلمان ہوں پھر ہم آپس میں تو سب سے پہلے تو یہاں اتیاد کرنا پڑے گا تو خود کو اگر ہم مسلم کہیں گے تو پھر ایک دوسرے میں یہ چیزیں آئیں گے سب سے پہلے تو یہ بنیاد بننی چاہیے اس کے بعد اللہ نے پھر کہا یہ بات آگے اللہ نے کہا کہ لیو کننا الرسولو شاہدہ علیکم تاکہ تم پر رسول گواہ ہو تو مسلمان ہو اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا وہ تم پر رسول ہو کس پر گواہ ہوں گے وہ مسلمانوں پر گواہ ہوں گے کسی تفر کے مسئلے پر گواہ نہیں ہوں گے وہ تم پر گواہ ہوں گے تو کسی مسلک کی کسی اس کا نہیں کہا سارے مسلمان تم گواہ ہوں گے تم پر رسول گواہ ہوں گے تو مسلمانوں سے کہا گیا تو یہ بہت اہم بات ہے ہم کو سمجھنے کی جورت ہے